سلوات ورمحمد ورمحمد اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم فراز کی زیل سے بے شکر اتر گئے ہے حسین فراز کی زیل سے شکر اتر گئے ہے حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہے حسین فراز کی زیل سے بے شکر کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا وگر نالا شای اکبر پہ مر گئے ہے حسین فراز کی زیل سے بے شکر میں ملنے شام کے زندہ میں آنگا تجھ سے یہ بات آخری بیٹی سے کہے گئے ہے حسین فراز کی زیل سے بے شکر اتر گئے ہے حسین سر بری دا کٹے ہونٹ خون چہرے پر سر بری دا کٹے ہونٹ خون چہرے پر عجیب حال میں شیری کے گھر گئے ہے حسین فراز کی زین سے بے شکر خزا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا خزا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا جدھر جدھر گئی زینہ ادھر گئے ہے حسین فراز کی زین سے بے شکر موسیقی موسیقی سلوات پر سر بڑا ہے مسلم کا اللہ کے قوتے میں یا علی دیکھو بے سبق خوبہ ہے مسلم کا بے سبق خوبہ ہے مر گئے آہ مر گئے مسلم شہ کو صدمہ بڑا ہے مسلم کا شہ کو صدمہ بڑا ہے مسلم کا دیتی ہے فاطمہ دعا ان کو جس نے مادم کیا مسلم کا جس نے مادم کیا مسلم کا آج ساحل رخیہ بی بی کو سب نے پرسا دیا اے مسلم کا اے مسلم کا پرسا دیا اے مسلم کا پردیس میں مسلم ہے مسلم کے یتیموں پا جفا ہے دریا پا پے قد ادو لے کے چلا ہے چھوٹا مر گئے تو بڑے بھائی کا مو دیکھ رہا ہے زور اس کو مدد کارے مجھول بتائے زور اس کو مدد کارے مجھول بتائے مجھول بتائے یتیموں کے مجھول بتائے ہر سو دیکھا ہے مجھول بتائے سوٹے کو بڑا بھائی ہے پڑھ پڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحب کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کجھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے سافتا ایک بات زبان پر ہے یہ لاتا سنحال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو ہزم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو ہزم لے اُجھے گھر میں تیرے چھے نہیں پایا ہے ایسا توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا خود آئے نہیں کی تیری زوجان تمنہ حجرے میں نمازیں ہیں پڑھ ہی اور کیا کیا ہم بچے ہے تو اپنی بزرگی پر عمل کا تحسیر اپنے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے اپنے ہوئے ہے تیرے گھر ہجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر کرتے پھٹے کے سوکھی چھے سے لی لگی ہم پر تکلی بہتے چھکا اب چھوڑ ستم گر جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم مکر کے تیرے گھر بنام سوئیں گے ظالم مکر کے تیرے گھر بنام سوئیں گے ظالم سلطہ نہ تھا مظلوم کی ایک بات ستم گر دیتے تھے نداز ہو جائے ہار اس کو یہ بڑھ کر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر بے مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے ظلفوں کو عدو ہے ہمارے بابا نہیں جو کچھ ہستو ہے ہمارے بابا نہیں جو کچھ ہستو ہے پالوں کو بکھے رے ہوئے وہ مومنہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوشدار کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بدزار ہاتھ گہ پاؤں پا سر رکھتی تھی گہ پانتی تھی ہاتھ بس بس کے زمین اب تو پھلی جاتی ہے ظالم زہراں مجھے ساتھ کے لیے دارے مجھے ساتھ کے لیے دارے مجھے ساتھ کے لیے دارے دال ان نے تہتے کیا زوجہ کو اس آر یا فاطمہ کہ کر کوئی زہرا پا او قربا دریا پا ادو لائیا انہیں پکڑے گرے با دیتے غلامِ حبشی کو وہاں اورے یا غصے سے کہا دونوں کو انگلی سے دے ہے لے در ان کے گنارے میں در آکار مکور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کرے لے دیکھنا بھی روتے ہیں دریا پا کھلے سر یہ سن کے اٹھا ہاری سے ملون ستم گرے ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیامبر اک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا روئے کے گنار سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے گنار موسیقی 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 زیانہ مجھڑ گئی ہے کر وہ بلا میں آکے آباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو آباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو شبیر تھا گئے ہیں شبیر تھا گئے ہیں ایک سال بچے خید میں رہے یہ روایتیں بتلاتی ہیں کہ دن بھر میں ایک روٹی دی جاتی تھی پانی اتنا دیا جاتا تھا خید خانے میں کہ ہوڑ بگا سکتا تھا اور کئی بار ان بچوں کو ایسے خیدیوں کے ساتھ بند کر دیا جاتا تھا جو خیدی ویشی ہوا کرتے تھے کہ وہ خیدی آپس کی لڑائی میں ان بچوں کو ختل کرتے تھے ایسی تکلیف کی خید میں رہے ہیں بچے وہاں کا دربار اخبان جو محبت اہلِ بھائی کہا کہ آپ لوگ کوفے سے چلے جائیں تو بچوں نے کہا کہ ہم کہاں جائے ہم تو کوفے کے راستوں سے بھی واقف نہیں ہیں تو لے کر آیا اور ایک خافلے کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ خافلہ کوفے کے باہر جا رہا ہے آپ یہ خافلے کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو خافلے کے آپ کوفے سے بہت دور نکل جائیں گے بچے اس خافلے کے پیچھے پیچھے جانے لگے مگر بات یہ تھی کہ وہ خافلہ ہونٹوں اور بھوڑوں پر تھا بچے پیدر تھے اور کمزور ہو گئے تھے ایک سال کی خید دوک اور بیاس کا لب تھا بچے تیزی سے خافلے کے ساتھ نہ چل سکے خافلہ دور ہوتا گیا نظروں سے اوجل ہو گیا بچے رات بار کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے رہے یہ سوچ کر کہ ہم کوفے سے بہت دور نکل گئے ہیں مگر صبح ہوئی تو بچوں نے اپنے آپ کو کوفے میں پایا تو جا کر درخت پر بیٹھا وہاں پر ایک ہوا بھی موجود تھا ایک مومنہ آئی پانی بھرنے کے لیے اس نے پانی میں جیسے ہی دیکھا تو دو پھول سے چہرے نظر آئے اوپر دیکھا اور پوچھا کہ بچوں آپ کون ہو تو کہا کہ ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں جیسے ہی یہ سنا تو کہا کہ آپ میرے گھر میں آئیے بچوں کو لے جا کر اپنے گھر میں رکھا ہجرے میں بچوں کو لٹا دیا اور اس کا شوہر حارس گھر آیا خدا ملون پر لانت کرے گھر آیا آ کر کہنے لگا افسوس آج بھی مسلم کے بچے ہاتھ نہیں آئے میں مسلم کے بچے ہاتھ آئیں گے تو انہیں قتل کر کر حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا مجھے دولت ملے گی اس کی زوجہ بہت ڈر گئی اب اسے معلوم ہوگا تو نہ جانے یہ کیا کرے گا رات کے وقت بچوں نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم سے حضرت مسلم پوچھ رہے ہے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کب آئیں گے تو رسول اکرم کہہ رہے ہے کہ مسلم تمہارے بچے بہت جلد آ جائیں گے ایسے ہی ہوا بچے ایک دوسرے کو خواب بیان کر رہے تھے ایسے میں ہارس نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ کون ہے جو حجرے میں گفتگو کر رہا ہے زوجہ نے کہا کوئی پڑوس میں گفتگو کر رہا ہوگا تجھے اس سے کیا مطلب مگر وہ آیا آ کر حجرے کا تروازہ کھولا تو دیکھا تو بھول سے بچے بیٹے ہوئے ہیں خریب آ کر پوچھا بدلاؤ آپ کا کیا نام ہے تو بچوں نے کہا ہم لوگ مسلم کے یتین بچے ہیں محمد اور ابراہیم جیسے ہی سنا حجرے سے دالان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے مگر بچوں کو ایسے خسید کے اونے لے کر گیا تم آچے رگائے کپڑے تار تار ہو گئے اور ایک تھم سے بان دیا اور تلوار سامنے رکھ کر کہنے لگا صبح ہوگی تو اسی تلوار سے تم لوگوں کو قتل کرو بچے رات بھر اس تلوار کو دیکھتے رہے جب صبح ہوئی اس کی زوجہ نے بہت روکا تو اس نے اپنی زوجہ پر بھی بھار کیا اور بچوں کو نہر کے کنارے لے کر آیا بچوں نے کہا ہم اچھی خوران پڑھتے ہیں تو یہ خوران پڑھ کر پیسہ دلائیں گے وہ نہیں مانا کہا کہ ہمیں بازار میں بیج لے ہمارے بال بیج لے تجھے دولت ملے گی نہیں مانا کہا کہ ہمارے چچا کے پاس لے کر چل وہ تجھے دولت دیں گے نہیں مانا تو کہا کہ ہمیں دو رکت نماز پڑھنے کا موقع دے دے بچوں نے دو رکت نماز پڑھی اس کے بعد چھوٹے بھائی کو خدل کرنا چاہتا تو بڑا بھائی آ کر کہتا جب مدینہ سے چلے تھے ماں نے میرے حوالے کیا بڑے بھائی کو خدل کرنا چاہتا چھوٹا بھائی پہلے آگے بڑھ کر کہتا نہیں پہلے مجھے خدل کرو میں کیسے دیکھوں گا میری زندگی میں میرا بھائی خدل ہو جائے عجیب ظلم کیا اور بھڑنوں کے بل پیڑ گیا اور چھوٹے بھائی کو زانوں کے نیچے دبایا اور بڑے بھائی کے گلے پر تلوار جلائی چھوٹے بھائی نے جب دیکھا کہ بھائی کا خون پھیلا ہوا ہے سر رکھ لیا لاشا پانی میں پھیک دیا مگر وہ لاشا ڈوبا نہیں ہے اپنے چھوٹے بھائی کا انتظار کر رہا تھا چھوٹے بھائی کے گلے پر بھی تلوار جلائی سر رکھ لیا اور لاشا دریا میں پھیک دیا بڑے بھائی کا لاشا انتظار کر رہا تھا جب چھوٹے بھائی کا لاشا آیا دونوں لاشے آپس میں ملے ہیں اس کنارے پر ایک بیوی کی آواز آ رہی تھی اے مالے والے یہ اہلِ بہت کے گھرانے کے بچے ہیں جو زبا کیے جا رہے ہیں وَمُحَمَّدًا وَحُسَيْنًا وَوَظْلُومًا وَبُرْبَطًا اللہُمَّ لَنَّ خَتَلَتَ الْحُسَيْنَ وَخَتَلَتَ الْأُولَادِ الْحُسَيْنَ وَخَتَلَتَ الْأَسْرَابِ الْحُسَيْنَ صحیح 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 ی صحیح صحیح曲 غم ششبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم ششبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو اس غم شبیر کو کیسے بلائیں گے ہاں عشر تک کہلے جہاں اس کو سنائیں گے ہاں سب کو دکھائیں گے ہاں راہ جو ماتاں کے ہے سب کو دکھائیں گے ہاں بھر کے بیان زکر غام سب کو رولاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو عشق ازائے حسین عشر میں کام آئیں گے عشق ازائے حسین عشر میں کام آئیں گے سامن زہرہ کے ہاں ہوتے ہوئے جائیں گے سامن زہرہ کے ہاں ہوتے ہوئے جائیں گے عشق ازائے حسین عشر میں کام آئیں گے سافر محشر سے ہارے گھر کے بیان سکر غام سب کو رولاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو اہلِ عذاب کو دیتی ہے زہرا دعا ان کو دعا باد رکھالنے والے خدا یہ میرے فرزند پر روتے رہیں گے صدا کہ بیان سکر غام سب کو رولاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو دیکھ کے اکبر کو یہ کہتے تھے ابن علی یہ میرا فرزند ہے خوبا ہو شکل نبی یہ میرا فرزند ہے خوبا ہو شکل نبی ایسے جواں بیٹے کے سینے میں برچھی لگی جن کے بیان سکر غام سب کو رولاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو یہ غم شبیر ہے دنیا کو بتاتے چلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم